اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں فٹ فارٹ ہیں بمبارٹ ہیں تو دوستو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے میں ان بھائیوں کے لیے جو سردی کے اندر انڈے کا کاروبار کرنے والے ہیں یا انڈے کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایک سوٹے بل جگہ درکار ہوتی ہے سوٹے بل جگہ مطلب کہ جہاں پہ آپ ان کو رکھنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ہمارے کیج کی جو لمبائی ہے وہ تقریبا 17 سے 28 ifٹ اس کی لمبائی ہے وہاں سے لے کے اس کارنر سے لے کے اس کارنر تک 28 ifٹ لمبائی ہے اور اس کی چھڑائی جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 8 فٹ بنتی ہے ٹھیک ہے جس میں سے ہم نے تقریبا یہ ہوگا 9 فٹ کا area جو ہے ہم نے cover کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہم نے ٹی آر ڈال کے اوپر ٹائلیں فل وی ای پی کر کے ڈالی ہوئی ہیں اور جو ہے یہاں پہ آدھے حصے کو کور کیا گیا ہے آدھے حصے کو کور کر کے اس میں جاری لگا دی گئی سینٹر کے اندر یہ اتبار اس لیے کی گئی ہے کہ دوب جو ہے یہاں سے جب دن کے ٹائم دوب آتی ہے تو وہ سیدھی اندر آتی ہے تو آپ جو ہے یہ کور کر لیا اس کو ہم نے یہ سردیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے یہ گرمیوں کے لیے فائدہ مند ہے تھوڑا دور سے میں اس کا ویو دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں سردی اور گرمیوں کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ میں نے اس کے آگے گرین شیٹ لگائی ہوئی ہے اگر گرمی زیادہ ہو جائے تو میں یہاں پہ گرین شیٹ کو باندھا ہوئے یہاں سے کھول دوں گا تو یہ آگے دروازے کی طرح اس کے آگے آ جائے گی اگر سردی زیادہ ہوگی تو پھر بھی میں اس کو کھول دوں گا اور اس کے آگے ایک ہم شاپ لگا دیں گے تو دروازہ جو ہے ہمارا بلکل کبر ہو جائے گا اور رہی بات سانس گیا لینے کی اکسیجن کی تو وہ اکسیجن اس وینڈو میں سے اندر جائے گی اس کیج کو ہم جو ہے وہاں پہ ہینگ کر دیں گے یہاں پہ ہینگ کر دیں گے جب صدی آئیں گے اور دندوں کے دنوں میں ہم اس کیج کو یہاں پر شفٹ کر دیں گے یہ جگہ بنی ہوئی ہے ٹوکنیاں یہ انڈے دینے کے لیے ہیں کیونکہ انڈوں کا سیزن مارشلہ سے آنے والا ہے اور انڈے کا ریٹ ابھی سہی تقریبا ہمارے علاقے کے اندر دیسی انڈے کا جو ریٹ ہے اس ٹائم وہ پینتیس روپے چار رہا ہے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ٹائم جو اکتوبر کی پانچ طریق ہے آپ کو اکتوبر کے مہینے کے اندر مرگی جو ہے آپ کو ملنا بہت مشکل ہو گئی اب سٹارٹر مرگی ٹھیک ہے آپ کسائیاں سے مرگی ملے گی وہ تھوڑی اووریج ہوگی یہ ایک کلچ دیا ہوگا یا دو کلچ اس نے دیا ہوں گیا تو آپ نے کرنا ہے آپ جو ہے فارم سے آپ نے مرگی اٹھا لنی ہے یا کسی ایسے بائی سے جو آپ کو سٹارٹر مرگی آپ کو دے دے سٹارٹر مرگی آپ نے اٹھانی ہے جس نے ابھی انڈے سٹارٹ کرنے ہو ٹھیک ہے ایسی مرگی نہیں لینی ہے آپ نے جو انڈے دے رہی ہے یا انڈوں کا اس کا سیکنڈ کلات چاہ جوان مرگی آپ نے لینی ہے جو آپ کے فارم پر زیادا بریڈ کر سکے مرگی سلے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر جگہ ہے ہے تقریباً جتنا میرا فارم ہے یہاں پر میں ستر مرگیاں رکھ سکتا ہوں لیکن فیلحال میں نے پچاس مرگیاں رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پچاس مرگیاں ایسی رکھی ہیں کہ چلنے پھننے کے لیے ان کے لیے ایزی لی یہ کھولی جگہ ہے یہ ایزی لی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرگیاں تانگ نہیں ہو رہی ہیں اب پچاس مرگیاں میرے پاس دس سے پندرہ مرگیاں دینے سٹارٹ کر دی ہیں یہ وائٹ والی سامنے یہ ریڈ والی ہو گئی ٹھیک ہے وہ پیچھے ریڈ ایک بلیک کے پیچھے ریڈ کھڑی ہے یہ ریڈ کھڑی ہے انہیں انڈے دینے سٹارٹ کر دی ہیں دس سے پندرہ مرگیاں نے اور اب جو ہے آہستہ آہستہ باقی مرگیاں بھی جیسے جیسے سردی کے سٹارٹ ہوتے ہی ساری مرگیاں تقریباً انڈے دینا سٹارٹ کر دیں ہے تو فیلحال دس پندرہ مرگیں انڈے دے رہی ہیں جن میں سے آٹھ دس انڈے ڈیلی کے مطلب کہ مجھے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹائم جو انڈے کا ریٹ چار رہا ہے وہ پینتیس روپے ہے اگر میں تقریباً یہ حساب لگا ہوں دس انڈے مجھے ڈیلی کے آتے ہیں نا تو مجھے یہ بنیں گے اے فیلحال یہ اپنا جو ہے ساڑھے تین سورپیاں ڈیلی مجھے دے رہی ہیں لیکن جیسے جیسے ایک پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ساری مرگیاں انڈے دینا سٹارٹ کر دیں گی اگر پچاس مرگیوں میں سے ڈیلی کے تیس انڈے بھی آتے رہے تو ہزار پندرہ سو مارا ڈیلی کے بنتا رہے گا اور یہ اپنا جو ہے ایزیلی جو مہینے کا ہے نا تیس ہزار سے بتیس ہزار پیہ تو ایزیلی جو ہے نا ہم اس فارم سے پچاس مرگیوں سے میں نے آپ کو کم سے کم بتایا ہے پچاس مرگیوں سے ہم تیس ہزار ایزیلی کم آ سکتے ہیں کیونکہ ڈیلی مرگی انڈا نہیں دیتی مرگی ناغا بھی کرتی ہے اندر سے تو اس کے مرگی اگر بیمار ہو جاتی تو ایگ پروڈکشن تھوڑی کم ہو جاتی تو اس وجہ سے میں نے آپ کو ایسٹیمیٹ کم رکھ کے بتایا ہے تیس ہزار پیہ آپ منتھلی جو ہے ایزیلی اپنے فارم سے پچاس مرگیاں رکھ کے آپ ایزیلی کم آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی رہی بات ان کے فیڈ کی تو فیڈ جو ہے آپ سردیاں آ رہی ہیں تو اگر آپ کو دہاتی لگا تو آپ کو بالکل بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے دہات میں گوبی ہوگیر آپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے مولیاں شل جم گئے وہ ان کے پتے آ جائیں گے اور یہ ویسے ہی فسنوں میں سے تو آپ کو ویسے ہی ہے ان کو آپ لا کے سب مولیاں لا کے کاٹ کے ڈال سکتے ہیں آپ انہیں گوبی ہوگیر ہر چیز مطلب سبزیاں آپ ان کو کاٹ کے ویسے بھی کھلا سکتے ہیں کیونکہ جب سبزی انڈ ہوتی ہے وہ حالوے وغیرہ پھیڑ دیتے ہیں تو وہ سبزی ضائع کر دیتے ہیں اسو اچھا وہی ہے کہ آپ مرگیوں کو لا کے ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے آپ مرگیوں کو کھلا سکتے ہیں اس طرح فیڈ آف کوسٹ آپ کام کر سکتے ہیں پالک کھلا سکتے ہیں گوبی کے پتے کھلا سکتے ہیں آپ شلجم وغیرہ کھلا سکتے ہیں شلجم کے پتے ہوگئے ہر چیز آپ انہیں کھلائیں اسے آپ کی فیڈ آف کوسٹ بھی کام ہوگی آپ کا کھرچہ بھی کام ہوگا اور اسے ایک پروڈکشن بلکہ زیادہ ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں کھانے سے گرین فوڈ کھانے سے اور مکعی آ جائے گی اب مکعی کا سیزن دوبارہ آنے والا ہے پھر سے مکعی نکلے گی مکعی 55 11 سوürpے مان ہو جائے گی آپ مکعی لے препید مکعی کا دلیہ کر خوا میں تیار ہو جائے گا مطلب کی اتنا زیادہ کرچہ مکعی کا خرچہ کام ہے بازرہ جو ہے بازرہ کے خرچہ بہت زیادہ بازرہ بھی اس ٹائم دوی روپے کلو پہنچا ہوا ہے اور فیڈ جو ہے وہ ڈیٹھ سو روپے ایک سو چاریس روپے کلو کے حصہ آپ سے مر رہی ہے وہ کافی مہنگا کام ہے تو آپ اپنے خراجات کو کم کریں اپنے ان کو ایک طور گینکیزیں کھلائیں منڈی سے سبز منڈی سے آپ لیے پتے وغیرہ لیے گلی ہوئی سبزیوں لیے وہ انہیں کھلائیں وہ زیادہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنا خرچہ بھی بچائیں اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھیں تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ سٹوڈن ہے یا پار ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے یہ کاروبار کر سکتے ہیں ان کے لیے اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے تو ایک بندہ ان کو ایزلی سنبھال سکتا ہے وہ بھی ایک گھنٹہ صبح کا لگا لیں آپ ایک گھنٹہ شام کا لگا لیں دو گھنٹہ کا کام ہے اگر آپ کو مہینے کا تیس ہزار آتا رہے تو میرے خیال سے تو یہ بہت ہی اچھا ایڈیا ہے بہت ہی اچھا کام ہے ٹھیک ہے ان کا نہ کوئی نہ نے تانک کرنا ہے آپ کو فارم کے اندر ہی رہنا ہے آپ ایک جگہ پر رہنا ہے آپ نے اس کی صفائی کر دینی ہے کام ختم ان کو فیڈ ڈال دینی پانی ڈال دینی ہے تو آپ کا کام جو دن کا ختم ہے ٹھیک ہے جی اور سردیاں میں جو ہے انڈے کا ریٹ بھی زیادہ ہو جائے گا مرگیوں جو مرگے ہوں گے آپ ان کو علاق کر لیں گے علاق کر کے جب وہ مرگے ہیلتی ہو جائیں گے تکڑے ہو جائیں گے وہ آپ کی بریانی میں جائیں گے سالن میں جائیں گے آپ انہیں سکون سے جو ہے انجوائے کرنا اور جو مرگیاں ہوں گی آپ ان کو ایک سائٹ پر کرتے جانا اور انڈے جو ہیں آپ ان کے سیل کرتے جانا آپ کو جو ہے آہستہ سا پروفٹ ہوگا آپ اپنے کام کو بڑھاتے جانا تو یہ تھا جو آج کے لیے کچھ فیزنس آئیڈیا جو میں نے آپ کو دیا ہے تو یہ تھی آج دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہے اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل ساما کے برٹس کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور مزید اچھے اچھے آئیڈیاز کے لیے اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں شلال صلی اللہ علیہ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ